اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع فرماتے ہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو آدمی کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اور دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیزیں قبر کے اندر جاتی ہیں اور جو ایک چیز قبر کے اندر جاتی ہے اُس چیز کے بارے میں ہم بے خبر ہیں حدیث کیا کہتا ہے حدیث وَعَنَا نَسِبْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ اَهْلُهُ وَوَلَدُهُ اَهْلُهُ وَوَلَدُهُ وَعْمُلُهُ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى وَاہِدِ يَرْجِعُ اَهْلُهُ وَوَلَدُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ رواح البخاری فی کتاب الرقاق بخار شریف کی حدیث ہے روی حدیث جیسا کہ پتا چلا حیثِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةَ آدمی جب مر جاتا ہے تو مئیت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں آلو اس کے گھر والے جاتے ہیں دفنانے جاتے ہیں وَمَالُهُ جو خاٹ جو خاٹ لے جا رہا ہے حدیث اسے بھی مال کہتی ہے تو آدمی کے پیچھے مئیت کے پیچھے جنازے کی پیتے تین تیجہ جاتی ہیں تین چیزیں جب جاتی ہیں تو دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں ایک چیزیں قبر کے اندر آتی ہیں آلو اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں دفنانے کر کے وَمَالُهُ اس کا مال واپس آ جاتا ہے وَيَبَقَا عَمَلُو قبر کے اندر جو جاتا ہے قبر کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے جو زندگی میں آدمی نے کیا ہوا ہوتا ہے وہی عمل قبر کے اندر جاتا ہے کتنی سوچ پیدا کرنے والی حدیث ہے اور کس قدر ہم عمل کی لحاظ سے سستی میں پڑے ہوئے ہیں آدمی اپنے گھر والوں کے چکر میں پڑھ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے مال کے چکر میں پڑھ کر کے آدمی عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے جو عمل قبر کا ساتھی ہے اسے ساتھی بنانا چھوڑ دیتا ہے اس کو فراموش کر دیتا ہے گھر والوں کے پیچھے لگا رہتا ہے مال کے پیچھے لگا رہتا ہے اور یہ دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں قبر ترت ہو جاتی ہیں قبر کے اندر نہیں جاتی ہیں اگر عمل کیا ہوگا مرنے والے نے وہ عمل قبر کے اندر جائے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں